اب خبر ہریانہ کے پور و ودھائق دلباک سنگھ کے گھر پر پھر سے ایڈی کے چھاپے عوید خنن کے معاملے میں مہندرگڑ میں ایڈی یعنی کی پرورتن ندیشہ علیہ نے چھاپے مارے ایڈی سوتروں سے ملی آج تک کو جو جانکاری اس کے انسار ان چھاپوں میں پانچ کروڑ روپے کی نقدی چار سے پانچ کلو سونہ دیش ودیش میں سمپتی کے دستاویز ودیشی ہتیار قریب تین سو کارتوس شراب کی سو سے ادھگ بوتلیں برامد ہوئیں بتایا گیا کہ چھاپا یمونہ نگر میں عوید خنن کے سلسلے میں ایڈی نے مارا تھا اور یہ جو کیش آپ کو نظر آ رہا ہے کانگریس کے پور ودھائق ہیں دلباک سنگھ ان کے گھر پر چھاپے میں یہ کیش برامد ہوا ہے پانچ کروڑ روپے کیش کے علاوہ سونہ ملا ہے شراب کی بوتلیں ملی ہیں اور سمپتی کے دستاویز برامد ہوئے ہیں سونہ بھی کم سونہ نہیں ہے چار سے پانچ کلو سونہ بتایا جا رہا ہے ودیشی ہتیار ملے ہیں اور اگر ودیشی ہتیار ملے ہیں تین سو کارتوس ملے ہیں یہ ہتیار دیکھئے آپ یہ کافی گمبھیر معاملہ نوٹوں کے بندل سونے کے بسکٹ ودیشی ہتیار اور کارتوس دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے یہ سب کچھ برامد ہوا ہے بھارتی راشتری لوگدل کے پور ودھائق دلباک سنگھ کے گھر سے آپ جس بھاوی محل کی تصویر ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہریانہ کے یمنا نگر ستھت یہ محل نمہ گھر پور ودھائق دلباک سنگھ کا ہے ایڈی سوتروں سے آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق اس چھاپے میں پانچ کروڑ کی نگتی چار سے پانچ کلو سونا دیش ودیش میں سمپتی کے دستاویز ودیشی ہتیار قریب تین سو کارتوس اور شراب کی سو سے زیادہ بوتلیں برامد ہوئی ہیں بتایا جارہا ہے کہ یہ چھاپے ماری یمنا نگر میں اوہید خانم کے سلسلے میں ایڈی نے کی تھی چھاپے ماری کے بعد سب سے چوکانے والی بات یہ تھی کہ ایڈی کے ہاتھ میں پانچ کروڑ روپے سے زیادہ کیش لگا ہے اس کے علاوہ آگ سے زیادہ اوہید طریقے سے جمع کیے گئے ہتھیار بھی ایڈی نے برامد کیا ہوا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہتھیار ہے یہ دیش دی نہیں بلکہ بھی دیشوں سے منگائے گئے تھے گلت طریقے سے اس کے علاوہ سو سے زیادہ گولیاں برامت کی گئی ہیں سو سے زیادہ شراب کی بوتلیں برامت کی گئی ہیں اور کئی کلو سونا بھی برامت کیا گیا ہے اسی میں دلباک سنگھ کے علاوہ سونی پت کے کانگریس کی ودھائک سوریندر پوار کے گھر پر بھی چھاپے ماری ہوئی دونوں نتاؤں کے قریب بیس ٹھکانوں پر چھاپے ماری ہوئی پی ایم ایل ایکٹ کے تحت یہ چھاپے ماری ہوئی دلی سے مونیش شنر پانڈے کے ساتھ آج تک بیورو آئیے سیدھے مونیش پانڈے ہمارے سم ود داتا کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں مونیش یہ جو سارا اتنا کیش سونا دستاویز تمام چیز سے برامت ہوئی اس کے پیچھے کیسا برہشتہ چاہ رہے دیکھیں سہید آپ نے بہت مہتمور سوال کیا ہے برہشتہ چار کی شروعات تو کھانن سے ہوئی تھی دراصل جمنا نگر میں ایک پتھروں کی کھانن کرنے کے لیے ایک لائسنس دیا گیا تھا لیز دیا گیا تھا سرکار کی طرف سے لیکن لیز ایکسپیر ہونے کے باوجود بھی لگاتار وہاں پر کھانن ہو رہا تھا جس کے بعد میں لوگ کوٹ کے سامنے پہنچے اور کوٹ نے اس میں ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیا تھا ایف آئی آر درج ہونے کے بعد میں جانکاری آئی کہ جو دلواک سنگھ ہے وہاں پہ ایک سیمل نے رہ چکے ہیں وہ اس میں پوری طریقے سے شامل تھے اور ان کے آدیش اور جو پورا کا پورا ایک آپ بول سکتے ہیں کانسپیری سے تیار کی گئی تھی کہ اس طرح سے اویت خانن کیا جائے اور وہ اتنی ماترہ میں ہو رہا تھا کہ جب ایڈی نے وہاں پر ریڈ کی ان سے جڑے پریمائسز میں تو پتا چلا کہ کروڑوں روپے کیش وہاں پہ رکھے ہوئے تھے کئی کلو سونا وہاں سے ملا ہے ویدیشوں سے منگائی گئی بندوکیں ہیں شراب کی بوتلیں ملیں گلت طریقے سے جمع کیے گئی گولیاں ملیں تو ان سب ہی چیزوں کو اگر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہ صرف وہ آویت خانن میں شامل تھے آروپوں کے مطابق بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی اور ایسے باتیں سامنے آ رہی ہیں جس کے بیسے ہو سکتا ہے آنوالے سامنے میں ان سب ہی پروپارٹیز کو سیز بھی کر دیا جائیں سعید وہد دنیباد منیش منیش بانڈے ہمارے سب واد داتا ہمیں جانگاری ویڑے